نمسکار میرے پیارے مطروں، سواگت ہے ہمارے اس یوٹیوب چینل میں دوستوں آج ہم آپ سبھی کو ایک بہت ہی بڑی محتوپون بات بتانے والے ہیں کہ دوستوں پچھلے کئی سالوں سے آپ کو یہ انسان جان سے مارنا چاہتا ہے اور آپ کو کئی بار یہ انسان مرتے مرتے چوک بھی گیا ہے لیکن دوستوں اب وہ آپ کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئے ہیں جی ہاں دوستوں اور اس انسان کے بارے میں آپ کو جاننا بہت آوشک ہے تاکہ آپ اپنی آنے والی جیونکال میں بینا کسی پریشانی کے آگے بڑھ سکے اور ترقی کر سکے جی ہاں دوستوں لیکن ہم آپ کو بتا دیں کہ جب تک آپ ہو اس انسان کے بارے میں جانکاری نہیں ہوگی یعنی آپ سترک نہیں ہوں گے تب تک آپ کے لیے ایسا سمبھو نہیں کہ آپ سکھمے جیون جی سکیں حالانکہ دوستوں ہم اپنے پچھلے کئی ویڈیو میں اس انسان کے بارے میں آپ سے چرچہ کر چکے ہیں لیکن پھر بھی کچھ جاتکوں کے ایسے پرشن آتے رہتے ہیں کہ گرو جی ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے کہ ہمارے جیونکال میں پریشانیوں کا کبھی انت ہی نہیں ہوگا ہماری ہر تکلیف بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ہاتھ دھوکے ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے جی ہاں دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سبھی سوالوں کے جواب دینے جا رہے ہیں یعنی کہ ہم ہر ایک اس رہسے سے پردہ ہٹا دیں گے جو آپ کو لگاتار پریشان کرتا چلا آ رہا ہے جی ہاں دوستوں آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو پورے وستار سے بتائیں گے کہ وہ کون سا انسان ہے جو آپ کو اس سنسار سے مٹا دینا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ جلدی سے جلدی آپ اس سنسار سے ودا ہو اور آپ کی جگہ خالی ہو پھر وہ آپ کی جگہ پر آ کر راج کریں اور آپ کی ہر ایک سکھ سویدھا کا آنند لیں جی ہاں دوستوں ہم آپ کو بتا دیں کہ جب بھی آپ کو خوشی پرابت ہوتی ہے آپ اپنے جیونکال میں ذرا سی کامیابی بھی حاصل کرتے ہیں تو یہ انسان بری طرح سے بوخلا جاتا ہے اور یہ آپ کے پیچھے پڑ جاتا ہے پھر یہ ہر وہ اپائے کرنا چاہتا ہے یا یوں کہیں کہ ہر ایک کوشش کرتا ہے کہ آپ اس سنسار سے ودا ہو جائے یعنی دوسرے شبدوں میں کہیں یہ انسان آپ کو جان سے مارنا چاہتا ہے جی ہاں دوستوں انسان کے بارے میں جاننا آپ کے لیے بہت آوشک ہے جی ہاں دوستوں اور سب سے بڑی بات ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ کوئی دوسرا انسان نہیں ہے یہ آپ کا اپنا ہے یہ آپ کے اپنوں میں ہی شامل ہے اور آپ کو اس کے اوپر بھولے سے بھی کبھی شک ہو نہیں سکتا اور اسی بات کا یہ ہمیشہ فائدہ اٹھاتا ہے جی ہاں دوستوں یہ ایک ایسا انسان ہے جس کے ساتھ آپ اٹھے بیٹھے ہیں کھیلے کودے ہیں آپ نے اپنا سمیں بٹایا ہے آپ نے اپنے سکھ دکھ سب آئے ہیں یا یوں کہیں تو اسے آپ نے اپنا ہمدرد مان کر ہمیشہ اس سے سچا رشتہ نبھایا ہے لیکن دوستوں یہ انسان آپ کے ہی ساتھ رہ کر ہمیشہ چھلکتا رہا ہے اور یہ آپ کو کبھی بھی خوش دیکھ نہیں سکتا ہے جی ہاں دوستوں ہم جانتے ہیں کہ آپ اپنے جیون میں سفلتہ حاصل کرنے کے لیے بہت محنت کرتے ہیں اصل میں آپ اپنے جیون کال میں بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں اور وہ بھی آپ اپنے دم پر کرنا چاہتے ہیں آپ بہت سوابیمانی انسان ہیں بہت محنتی ہیں آپ کے لکشے بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں اور آپ اپنے لکشے حاصل کرنے کے لیے پوری محنت بھی کرتے ہیں اور جب کبھی بھی آپ کو تھوڑی بہت سفلتا حاصل ہونے لگتی ہے تو یہ انسان آپ کے پیچھے پڑ جاتا ہے یہ ہر وہ کوشش کرتا ہے جس سے آپ کو پریشانی آ جائے آپ کے راستے میں بادھائیں اتپن نہ ہو جائیں جس کی وجہ سے یقین مانیے دوستوں کی آپ کو بہت بڑے بڑے نقصان اٹھانے پڑے ہیں آپ اکثر اکیلے میں بیٹھ کر ایسا سوچتے ہیں کہ شاید آپ کی قسمت ہی خراب ہے آپ کا بھاگ یہی خراب ہے آپ کا بھاگ یہ آپ کا ساتھ نہیں دے رہا ہے جس کی وجہ سے آپ کو اتنی بڑی بڑی پریشانیاں آ رہی ہیں جی ہاں دوستوں لیکن ہم آپ کو بتا دیں کہ نہ تو آپ کی قسمت خراب ہے اور نہ ہی آپ دربھاگ یہ سے گھرے ہوئے ہیں اور نہ ہی آپ کے کرم خراب ہیں دوستوں آپ کے کرم بہت ہی اچھے ہیں آپ کا بھاگ یہ بھی ہمیشہ آپ کا ساتھ دیتا ہے اسی وجہ سے تو آپ چھوٹی چھوٹی سفلتا حاصل کر لیتے ہیں لیکن جب بھی آپ بڑی چھلانگ لگانا چاہتے ہیں تو آپ کھائی میں گر جاتے ہیں اصل میں دوستوں اس کا کارن آپ کا دربھاگ یہ نہیں آپ کی پوری قسمت نہیں یہ انسان ہے جو آپ کے پیچھے پڑ جاتا ہے تو دوستوں ہم آپ سے کہنا چاہیں گے اب آپ کو ایک اور بڑا کٹھور قدم اٹھانا ہوگا ویسے تو آپ نے اپنی سفلتا کو حاصل کرنے کے لیے اپنے جیون بھر بڑے بڑے کٹھور قدم اٹھائے ہیں لیکن ایک اور بڑا کٹھور قدم آپ کو اٹھانا ہوگا کہ جیسے ہی آپ کو اس انسان کے بارے میں پتا لگے گا آپ کو اس انسان سے دوری بنا لینی ہوگی اس سے سارے رشتے ناتے دھیرے دھیرے سماپت کر لینے ہوں گے ورنہ آپ کا جیون یوں ہی تڑپتے ہوئے گزر جائے گا جی ہاں دوستوں آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس انسان کے بارے میں سب کچھ بتائیں گے ساتھ ہی ساتھ اس کا نام بھی ہم بتائیں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو کچھ ایسے اپائے بھی بتائیں گے جن کو کرنے سے اس انسان کی پوری ارجہ یہ کہے کہ نکاراتمک ارجہ آپ کو بالکل بھی پرباوت نہیں کر پائے گی اور آپ اس انسان سے پوری طرح سے سرکشت ہو جائیں گے لیکن دوستوں آپ کو ویقتیگت دور ہی تو اس انسان سے خود ہی بنانی ہوگی ہم تو کیول اپائیوں کے مادھیم سے آپ کے اوپر کیے گئے نکاراتمک تانترک کریاؤں کے اثر کو کم کر سکتے ہیں لیکن جب تک آپ اس انسان کے ساتھ رہیں گے آپ کے اوپر دوبارہ اس پرکار کے پرہار ہوتے رہیں گے اور آپ دوبارہ چوٹل ہوتے رہیں گے جی ہاں دوستوں اس کے لیے ہم آپ سے کیول اتنا چاہیں گے کہ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں آپ کے دل کو بہت گہری چوٹ پہنچنے والی ہے یا یوں کہیں کہ آپ کو صدمہ پہنچنے والا ہے کیونکہ سب سے پہلے اس انسان کا نام سننے کے بعد آپ کے ہوش پڑنے والے ہیں پھر آپ کے اس انسان کے ساتھ جو رشتہ ہے اس پر گہرا پرہار ہوگا اور اس کے بعد آپ کو اپنا دل مضبوط کر کے اس انسان سے دوری بنانی ہوگی تو یہ اصل میں ایک بہت کٹھن پرکریہ ہوگی جو آپ کو کرنی ہوگی لیکن دوستوں یہی ایک گھڑی بھی دوائی کی طرح ہے جو آپ کو لینی ہی ہوگی انیتھا آپ کبھی بھی اس بیماری سے باہر نہیں آ سکتے ہیں جی ہاں دوستوں بھگوان شری کرشن کا چرطر بھی ہمیں کچھ ایسی ہی سیکھ دیتا ہے کہ ہمیں نہ کیول پر آئے اسے بلکہ اپنوں سے بھی سترک رہنے کی آوشکتہ ہوتی ہے کیونکہ جو دشمن ہمارے سامنے ہے پر آیا ہے وہ تو ہماری نظر میں ہے ہم ہمیشہ اس کے خلاف تیاری کر سکتے ہیں لیکن وہ دشمن ہے جو ہمارے اپنوں میں ہی چھپا ہے اس کا کیا کریں کیونکہ اس انسان کے دوارہ کی گئی چوٹ تو ہمیں دیکھتی بھی نہیں ہے لیکن اس چھوٹ کا اثر بہت ہی گہرا ہوتا ہے اور ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ہم کیا کریں تو بھگوان شری کرشن کا کہنا بھی یہی ہے جتنا ہو سکے اتنا جلد سے جلد اپنوں کے بیچ چھپے ہوئے دشمن کو نکال کر باہر کریں اور سنبھل جائیں انیتہ اس جیون کو نرک بننے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے جی ہاں دوستوں یہی سیکھ بھگوان شری کرشن نے ارجن کو تب ارجن نے اپنا من مضبوط کر کے اپنے دل پر پتھر رکھ کر اپنوں کے خلاف ہی یدھ کرنے کی تیاری کی ہے اور اپنوں کے بیچ چھپے ہوئے اپنے دشمنوں کو ہی چن چن کر کے مار ڈالا کیونکہ یدی ارجن ایسا نہ کرتا تو پھر وہ دشمن ارجن کو مار ڈالتے تو آپ کو بھی کچھ ایسا ہی کرنا ہوگا دوستوں اس بات کی گہرائی کو سمجھتے ہوئے ویڈیو کو پورا دیکھیں شروع سے لے کر انت تک ویڈیو میں بتائی گئی ہر ایک بات کو دھیان سے سمجھنے کا پریاس کریں دوستوں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ یہ کہتے رہتے ہیں کہ آپ کی ویڈیو لمبی ہوتی ہے لیکن دوستوں آپ سمجھنے کی کوشش کریے کہ گھان ہمیشہ وستار کے ساتھ ہی آتا ہے تب ہی وہ سمپون گھان کہلاتا ہے اور گھان کی پرابطی کے لیے دھیریا رکھنا بھی آوشک ہوتا ہے کیونکہ گھان کے نہ ہونے سے بھی زیادہ خطرناک ادھورا گھان ہوتا ہے اس لیے دوستوں پورے دھیریا کے ساتھ ویڈیو کو دیکھئے اور سمپون گھان حاصل کرنے کے بعد سترک ہو جائیے اور ایک سندر سکھمہ جیون جی ہیں تو چلیے دوستوں ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں تو ماتا رانی کے سچے بھکت کمنٹ میں پورے بھکتی بھاو کے ساتھ سے جائمام بھدر کالی لکھنا نہ بھولیں ماتا کی آپ کے اوپر کرپا بنی رہے گی آپ کا جیون سکھ میں ہو جائے گا پھر آپ کے جیون میں کسی بھی پرکار کی کوئی وعدہ کبھی نہیں آئے گی جی ہاں دوستوں ہم آپ کو بتا دیں کہ پچھلے لمبے سمیسے ایسا دیکھا جا رہا ہے کہ آپ کے جیون میں سب کچھ کرنے کو تیار رہا کرتے تھے وہ لوگ ہی آج کے سمیے میں آپ کی جان کے دشمن بن چکے ہیں جی ہاں دوستوں ایک سمیے ایسا ہوا کرتا تھا کہ جب آپ ان کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار رہتے تھے اور وہ لوگ بھی آپ کے پرتی ایسا ہی روئیہ رکھتے تھے لیکن آج پرستیتی پوری طریقے سے بدل اب آپ کی وہی خاص لوگ آج آپ کی سب سے بڑی دشمن بن چکے ہیں اور آپ کی جان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں جی ہاں دوستوں لیکن اب ہم آپ کو بتا دیں کہ اب سمیے بدل چکا ہے اب آپ بھی بدل چکے ہیں اب آپ بھی پرانی والی انسان نہیں رہ گئی ہیں اب آپ کے پاس ایک نئی وچاردھارہ ہے اور آپ کے پاس ایک نیا انبھا ہے تو اب سمیے ہے کہ جب آپ کو بہت سنبھل کر رہنا ہے اب آپ پرانی گلتیوں کو نہیں دہرا سکتے ہیں اور اب آپ کو اپنے جیون کال میں جو بھی کاریے کرنے ہیں انہیں بہت ہی سترکتا کے ساتھ کرنا ہے دوستوں سب سے بڑی سترکتا جو آپ کو ہمیشہ ور کر چلنی ہے وہ یہ رہے گی کہ آپ چاہے کوئی بھی کاریے کریں چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو آپ اسے گپت ہی رکھیں آپ کسی کو بھی اس کاریے کے بارے میں نہ بتائیں دوستوں آپ کے اندر یہی کچر گھڑ پایا جاتا ہے کہ آپ جلدی سے لوگوں کو اس بات کی جانکاری دینا چاہتے ہیں کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں آپ کی زندگی میں کیا چل رہا ہے لیکن دوستوں آپ سمجھنے کی کوشش کریے کہ ایسی ستھتی آپ کے لیے ہی خطرناک ہوتی ہے کیونکہ لوگ ہمیشہ آپ کے لیے اچھا نہیں سوچتے ہیں اور آپ کی راشع کے جاتکوں کے ساتھ تو ایسا ہمیشہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کو چوٹ ہمیشہ اپنوں کی طرف سے ہی لگتی ہے دوسرا دوستوں آپ کو اور بات کا دھیان رکھنا ہوگا کہ آپ کو اب کسی کے دوارہ کہیں گئی میٹھی میٹھی باتوں میں نہیں آنا ہے آپ کو اس انسان کے چہرے پر لگے ہوئے نقاب کو پہچان لینا ہے جی ہاں دوستوں جب بھی کوئی انسان آپ کے سامنے آئے اور وہ آپ سے میٹھی میٹھی باتیں کریں چکنی چپڑی باتیں کریں تو آپ اس کے ساتھ گزارے اپنے پچھلے انبھووں کو بھی ذرا دھیان سے سوچ لیجئے کہ وہ انسان پچھلے کچھ سمجھ سے آپ کے ساتھ کس طرح کا برطاو کرتا چلا آ رہا ہے اور آج اس کا برطاو آپ کے لیے کیسا ہے جس سے آپ کو یہ پتہ لگانے میں مدد لگ جائے گی کہ وہ انسان کس طرح کا برطاو آپ کے ساتھ کر رہا ہے اور اس کی اصلی منشاہ کیا ہے جی ہاں دوستوں آپ کے ساتھ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنا مطلب سیدھا کرنے کے لیے آپ سے میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں اور بعد میں اپنا مطلب سیدھا ہو جانے کے بعد آپ سے پیچھا چھڑا لیتے ہیں جی ہاں دوستوں کمنٹ کر کے ہمیں یہ بات اوشی بتائیں کہ آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے ہوا ہے یہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے جی ہاں دوستوں اب آپ کے جیون میں مہتوپورن فیصلے لینے کا سمائے ہے دوستوں اب آپ اپنے جیون کال میں ترقی کی سیڑھیاں چڑھنے جا رہے ہیں آپ کا اچھا سمائے آنے ہی والا ہے اور کچھ لوگوں کو اس بات کا احساس ہونے بھی لگا ہے کیونکہ انہیں اچھی خبریں سننے کو ملنے لگی ہے تو دوستوں آپ کو اور سترق رہنے کی آوششکتہ ہے ورنہ آپ کے ساتھ پھر سے وہی ہو جائے گا جو پہلے سے ہوتا چلا آ رہا ہے یعنی آپ کی سفلتہ اسفلتہ میں بدل جائے گی تو دوستوں اس سمائے آپ کو تھوڑا سترق رہنے کی آوششکتہ اس لیے بھی رہے گی کہ لوگ آپ کو ترہ ترہ کی صلاح دیں گے کوئی کچھ کہے گا کوئی کچھ کہے گا لیکن دوستوں آپ کو سب کی بات سننی ضرور ہے لیکن کسی کی بھی بات ماننی نہیں ہے آپ کو بات وہ مانی ہے جو آپ کا دل کہتا ہے اور آپ کو صحیح لگتی ہے جی ہاں دوستوں آپ نے پہلے بھی بہت بڑی بڑی گلتیاں کی ہیں بھروسہ کیا ہے ان کی باتوں میں آئے ہیں پھر دھوکہ کھایا ہے لیکن اب آپ کو اپنے اوپر بھروسہ کرنا ہوگا کسی پر بھی بھروسہ نہیں کرنا ہے اپنی محنت پر بھروسہ کریں اپنے آرادھے پر بھروسہ کریں اور آنکھ بند کر کے سفلتا کی اور بڑھتے چلے جائیں اب آپ کو کامیاب ہونے سے کوئی دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت روک نہیں سکتی ہے لیکن دوستوں آپ کا راستہ ساف ستھرا ہونا چاہیے سچائی اور اچھائی سے بھرا ہوا ہونا چاہیے جی ہاں دوستوں ایک بات اور دھیان رکھیں کہ آپ کے اوپر شنی دیو کی وشیش نظر رہتی ہے اور شنی دیو کرم کا دیوتا کہا جاتا ہے کلیگ میں شنی دیو کو نیائے کا دیوتا کہا جاتا ہے تو آپ کو اپنے من میں جتنی سچائی اور جتنی اچھا ہی رکھ سکتے ہیں رکھنی چاہیے کسی کے لیے بھی اپنے من میں غلط نہ سوچیں اور کوئی غلط کاریے نہ کریں تو آپ کی کامیابی کوئی بھی روک نہیں سکتا ہے آپ کے ہر ایک کاریے کا صحیح پرینام صحیح پھل آپ کو پرابت ہوگا جی ہاں دوستوں ایک اور بات آپ سے کہنا چاہیں گے کہ دوستوں آپ تھوڑا اپنا خیال رکھنا سیکھئے جی ہاں دوستوں آپ کے ساتھ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ دوسروں کو خوش کرنے کے چکر میں اپنے بارے میں بھول ہی جاتے ہیں کبھی کبھی تو آپ دوسروں کو خوش کرنے میں اتنا لین ہو جاتے ہیں کہ خود کے کھانے پینے کے بارے میں بھی بھول جاتے ہیں لیکن دوستوں آپ کو ایسا نہیں کرنا ہے آپ کو اپنے اوپر رہم کرنا ہوگا کیونکہ دوستوں جب آپ کے اوپر مسیبت پڑتی ہے تو آپ کا اپنا شریر اپنی صحت ہی آپ کا ساتھی ہوتا ہے وہ انسان کا سوہبھاو ایک دم سے بدل جاتا ہے وہ آپ سے رکھا سوہبھاو رکھنے لگتا ہے اس کے چہرے کے بھاو بدل جاتی ہیں اب وہ آپ کے نزدیک نہیں آنا چاہتا ہے اور آپ اس طرح سے بات بھی نہیں کرتا ہے جی ہاں دوستوں یہ وہی انسان ہے جو اندر ہی اندر آپ سے بہت جلن کھاتا ہے اور وہ انسان آپ کو مٹانا چاہتا ہے جی ہاں دوستوں اس انسان کی سب سے بڑی پہچان ہے یہ ہے کہ جب بھی آپ کو اس انسان کی بہت ادھک آوشکتہ ہوتی ہے چاہے جیون کے کسی بھی پڑاو میں ہوئی ہو یہ انسان آپ کی کام نہیں آیا ہے جی ہاں دوستوں لیکن آپ کے ساتھ اکثر الٹا ہوا ہے آپ نے ہمیشہ اس کی مدد کی ہے اپنے آپ کو دکھی رکھ کر اپنے آپ کو پریشانی میں ڈال کر بھی آپ نے اس انسان کی مدد کی ہے لیکن انسان آپ کے کبھی کام میں نہیں آیا ہے دوستوں ذرا دھیان دیجئے اس انسان نے ہمیشہ باتیں کر کے ہی اپنا کام آپ سے نکلوایا ہے بدلی میں آپ کے لیے کبھی کچھ کیا ہی نہیں ہے اور اس انسان کی باتوں میں اتنا جادو ہے کہ اس انسان کی باتوں میں آپ ترنت آ جاتے ہیں اس کے میٹھی میٹھی چکنی چپڑی باتوں میں آپ ترنت ہٹ جاتے ہیں اور اپنے بڑے نقصان کروا بیٹھتے ہیں دوستوں آپ آج کے بعد کبھی اس انسان کے دوارہ کی گئی کسی بھی تانترک کریا میں کسی بھی بری نہ کر شکتی میں پھنسنے والی نہیں ہے کیونکہ آج ہم آپ کو بہت ہی شکتی شالی اپائے بتانے جا رہے ہیں تو دوستوں آپ کو کرنی ہے تین بڑے کام جیسے آپ کسی بھی پرکار کی نکاراتمک اورجہ سے کسی بھی پرکار کی تانترک کریا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچ جائیں گے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ آپ کو شنیوار یا منگلوار کے دن ہنمان جی کے مندر ایک ریشمی دھاگہ لے کر جانا ہے کالے رنگ کا ریشمی دھاگہ لے کر جائیں اور اس میں نو گانٹے لگائیں اور نو گھنٹے لگانے کے بعد ہنمان جی کے بائیں پیر کا سندور لے کر ہر ایک گانٹ پر ایک ایک بندی لگائے اور اس کے بعد سات بار ہنمان چالیسہ کا پاٹ کرنا ہے دوستوں آپ کو یاد رکھنا ہے کہ آپ کو اپنے دائیں ہاتھ کی مٹھی میں اس دھاگے کو رکھنا ہے اور جب بھی آپ کا ہنمان چالیسہ کا یعنی ایک ہنمان چالیسہ کا پاٹ پون ہو تو آپ کو اس منتر کا جاپ کرنا ہے یعنی کی کم سے کم گیارہ بار اس منتر کا جاپ کرنا ہے منتر دھیان سے سنے منتر کچھ اس پرکار ہے اے یو ایم ہم ہنمتے اتنا بولنے کے بعد آپ کو ہر منتر کے بعد اپنی مٹھی میں جو آپ نے دھاگہ پکڑا ہے اس میں پھونک مارنے ہے اس سے وہ دھاگہ ابھی منترت ہو جائے گا اور ہنمان جی کی مہا شکتی سکارات مک سکتی اس دھاگے میں آ جائیں گی پھر آپ کو اس دھاگے کو اپنے داہینے ہاتھ کی کلائی پر باندھ لینا ہے جی ہاں دوستوں اس کے بعد آپ پورن رپ سے سرکشت ہو گئے اب آپ کو اپنے گھر کو سرکشت کرنا ہے تو اب آپ کو اپنے گھر کے بیچوں بیچ ایک کٹوری میں کپور رکھ کر جلانا ہے جی ہاں دوستوں کپور کی سگند گھر میں جس کونے میں جائے گی وہاں سے نکارات مکتہ دور ہو جائے گی اور گھر کے چاروں کونوں میں نمک کی ایک ایک پورٹلی باندھ دیں کہیں بھی سات سے گیارہ دن کے لیے نمک کی ہے پورٹلی باندھیں اس کے بعد اسے نکال دیں اور دوستوں کچھ دنوں تک آپ کے گھر میں جو پہنچا لگتا ہے اس پانی میں تھوڑا سا نمک ملا دیں اس سے آپ کے گھر میں پورٹلی باندھ سے نکارات مکتہ باہر ہو جائے گی اور اپنے گھر کے ہر ایک کونے میں متستان میں گنگا جل کا چھڑکاؤ بھی کریں دوستوں اس پرکریہ کے بعد آپ کسی بھی نکارات مکتہ سے پورٹلی باندھیں پورٹلی باندھیں پورٹلی باندھیں پورٹلی باندھیں کے نام کے بارے میں کچھ سنکیت دینے جا رہی ہیں آپ کو اس انسان کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں تو دوستوں وہ انسان کا نام اے اکشر سے شروع ہوتا ہے جی ہاں دوستوں دھیان سے سنیے انسان کا نام اے اکشر سے شروع ہوتا ہے اور اس انسان کی راشی کمب یا پھر میش ہے جی ہاں دوستوں نام کے آدھار پر اس کی راشی میش بنتی ہے اور جنم کے آدھار پر کچھ کی راشی کمب بنتی ہے بادھک بھاشا میں ہی سب کچھ بتاتا ہے سیدھے طور پر کسی کا بھی نام جاننا ہے اسمبھو ہے لیکن اتنے سارے بھی کافی ہوتے ہیں دوستوں کو کہاوت کہی جاتی ہے نا کہ سمجھدار کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے تو اب آپ اپنی سہج بدھی کا استعمال کریں اپنے بودھک پل سے پتا لگائیں کہ یہ کون انسان ہے اور سویم اس انسان سے دوری بنا لیں یہی آپ کے لیے بھی اچھا ہوگا اور آپ کے جیون کی رکشہ کے لیے بہت آوشک ہوگا دوستوں ویڈیو میں دی گئی جانکاری یدی آپ کو پسند آئی ہے آپ ویڈیو کو ایک پیارا سا لائک کرنا نہ بھولیں اور کمنٹ میں پورے بھکتی بھاو کے ساتھ ہیں جے بجرنگ بلی جے شری رام لکھنا نہ بھولے حنوما جی آپ کی رکشہ کریں گے آپ کے ہر ایک کام میں آپ کی سہائتہ کریں گے دوستوں ملتے ہیں اگلے جیانوردھک ویڈیو میں تب تک کے لیے دھنیواد